اگر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر بی جے پی لیڈ ردویندر سنگ رانہ نے کہا کہ عمر عبداللہ خود دوہزار چودہ میں بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے تھے رانہ نے کہا کہ عمر عبداللہ نے خود اس وقت کے بی جے پی صدرہ میں شاہ سے ملاقات کی تھی انہوں نے کہا کہ پی ری پی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے یہ عمر عبداللہ صاحب ایک برم بنانے کی کوشش کر رہا ہے کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا کوئی نیریٹیب بنا رہے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت کشمیر میں آپریٹ کر رہی ہے وہ بی جے پی کی پروکسی ہے اور صرف نیشنل کانفرنس ہے جو اس کا بی جے پی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے دوہزار چونہ کی الائنس جس کی وہ بات کر رہے ہیں پی ڈی پی اور بی جے پی کی اس دوران عمر عبداللہ صاحب نے اتنی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کی سرکار بنے اور میں اس ساری کوشش کا حصہ تھا اس لیے میں جانتا ہوں یہاں تک کہ عمر عبداللہ صاحب اس وقت مانی عمید شاہ جی جو اس وقت ادھیاکش تھے باجپا کے ان سے بھی ملے اور مانی رام عادف جی سے بھی ملے اور یہی کوشش کر کے یہ درخواست لے کے ہمیں سرکار اپنے ساتھ بنانے دی یہ دوسری بات ہے کہ باجپا کے کینڈرین ایٹیتو نے یہ بات کو قبول نہیں کیا اور باقی اتحاس ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد پانچ اگرز دوزار انیس سے لے کر اکتوبر دوزار اکیس تک جب تک میں حصہ تھا نیشنل کانفرنس کا مسلسل کوششیں ہوئیں نیشنل کانفرنس کے طرف سے اور اگر آپ کہیں گے کہاں کس سے کون ملا وہ بھی آپ کو وقت آنے پر بتا دوں گا مسلسل کوششیں ہوئیں باجپا کے پاس پہنچ کے یہ گزارے کرنے کسی نہ کسی قسم کی آپس میں انڈرسٹیننگ ہو جائے تو یہ جو بھرم بنانے کی کوششی کہ راب ماروز جی کو لائے گیا ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ یہ کوشش کرنا ہے کہ سارے جو ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں صرف ہم نیشنل کانفرنس والوں کا بی جے پی کے ساتھ کوشش لینا ہے لوگ سب سمجھتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ سچائے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو اس کے ساتھ بی جے پی کا کوئی آلائنس نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ ستہ میں نہیں آئیں گے یہ بھرم بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کشمیریوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کشمیر میں ہر جتنے بھی اقدامات اٹھائے اس سے کشمیر کا نقصان ہوا اور پانچ اگز 2019 کے بعد نئے کشمیر کی تعمیر ہوئی ایک ترقی کی رہا پہ کشمیر آگے بڑھا ایک نیا جمع کشمیر بن رہا ہے اور یہ سمجھ رہیں کہ ان کے ہاتھ سے ریت نکل گئی ہے اور اسی کی وجہ سے پریشان